بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ والسلام وآلہ 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 حشیب اللہ اب دلگ ایک اور درس بیان کیا جائے گا ہم پہنچے ہیں کلیات خمس میں اس سے پہلے ہم نے دشتہ درس میں کل کے درس میں تو یہ بیان کیا ہے کہ کلیات پانچ ہی ہیں اس کے ذریعے سے ثابت کیا کہ قلیات صرف اور صرف پانچ ہیں وہ بیان ہو چکی کہ نو ہے جنس ہے فصل ہے عرض خاص ہے عرض پانچ یہ گیا جو ہے وہ منطقی قبراملی قلاص صاحب پڑھ گیا مصنف اپنے مطن میں آج جو قلیات خمس میں سے پہلے نمبر پر جو بیان کر رہا ہے وہ جنس کو بیان کر رہا ہے جنس کی تعریف کریں گے مصنف کوٹلوس کے بعد جنس کی اقسام کو بیان کرتے ہیں جنس کی تعریف کرتے ہو فرماتے ہیں کہ الجنس هو المقول جنس وہ قلی ہے جو بولی جاتی ہے اس مقول کا معنی محمول ہوئی ہے مقول یعنی جو بولی گئی ہو کچھ بولی ہوئی ہو قائل کہنے والا مقول کہا گیا ہے جنس ٹھیکن؟ تو یہ مقول جو کہیں گئی ہے لیکن اس کو محمول کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے یہاں محمول برا جاتا ہے جس کا حمل کیا جاتا ہے جنس ایسی قلی ہے المحمول المقول یعنی المحمول جس کا حمل کیا جاتا ہے ایسی قسرت پر جو قسرت مختلفت الحقائق والی قسرت ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں تعریف میں مصنف نے ایک ما ہوا کا لفظ بیان کیا ہے فی جواب ما ہوا پھر جو ہے وہ مختلفت الحقائق قسرت مختلفت الحقائق کو بیان کیا ہے پھر لفظ اب نقول کو بیان کیا ہے تو ان چیزوں کی پڑی سی وضاحت ہے تو مطلوب ہے ان سے کیا مراد ہے تری مطلب واضح ہو کا فرمتے ہیں کہ یہاں مقول سے مراد جیسے ہم بیان کر چکے ہیں مقول سے مراد محبول ہے جس کا حمل کیا جو بولی جائے سوال کیا جائے گا کچھ چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہیں تو قسرت ایک چیز نہیں ہے قسرت ہے جوزی بولی جاتی ہے ایک چیز مفہوم جوزی ایسا مفہوم ہے کہ جس کے دیتے قسرت نہیں ہوتی وہ جوزی ہوتی ہے جو زہد اور ذات زہد پر صادقاتا ہے ٹھیک ہوگی؟ لیکن جو کلی ہوتی ہے وہ قسرت پر بولی جاتی ہے کہ کلی کبھی نو ہے کبھی جنس ہے کبھی فصل ہے وہاں جنس کی بات ہو جنس کونسی کبھی مفہوم ہے یہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے جس کا حمل کیا جاتا ہے قسرت پر تو یہاں سے پتا چل گیا کہ یہ قسرت پر جو بولی جاتی ہے قلی ہے جوزی میں اگر جوزی ہوتی تو قسرت پر نہ بولی جاتی ہے ٹھیک ہوگی؟ قلی ہے نمبر کسرت المختلفت الحقام ایسی کسرت پر بولی جاتی ہے کہ جس کسرت کے حقائق یعنی حقیقتیں مختلف ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنس ہے نو نہیں ہے فصل نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ نو ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کسرت پر لیکن متفقت الحقیقت والی کسرت پر بولی جاتی ہے انسان نو ہے یہ بھی کسرت پر بولی جاتی ہے زید بقر خالد رضا آسن مصطفی کتنے انسان کے فراد ہیں انسان پر کسرت ہے نا؟ بولی جاتی ہے لیکن یہ کسرت مختلفت الحقائق نہیں ہے ان کی حقیقت ایک ہے ان کی حقیقت مختلف نہیں ہے کسرت پر بولی جاتی ہے لیکن مختلفت الحقائق والی کسرت پر بولی جاتی ہے لیکن مختلفت الحقائق والی کسرت پر نہیں گلو مختلفت الحقائق نہیں ہے لیکن حقیقت ایک ایک انسان انسان ایک حقیقت ہے اس کے نیچے ہیں سمجھا گے؟ جنس و جبر جنس ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسی کسرت پر جو مختلفت الحقائق والی کسرت ہوتی ہیں سمجھا گی نا؟ تو پس جنس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ جنس مختلفت الحقائق والی کسرت پر بولی جاتی ہے یہ ایسی یعنی کیلیے بولی جاتی ہے مختلفت الحقائق والی کسرت کیلیے بولی جاتی ہے یا پر بولی جاتی ہے کوئی فرم نہیں کرتا ٹھیک ہے نا؟ مجھا مجھا کس؟ بولی جاتی ہے کس کے جواب میں؟ یہ فی جواب ما ہوا ما ہوا کے جواب یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ ما ہوا کے ساتھ سوال کیا جائے گا ما ہوا کے ساتھ سوال جو کیا جائے گا تو یہ ما ہوا کے جواب میں جنس جو آئے گی تو جنس بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں علا قسرت المختلفت الحقائق ما ہوا کے جواب میں نو بھی بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں فصل بھی بولی جاتی ہے لیکن فرق ہے نو بولی جاتی علا قسرت المتفقت الحقائق ما ہوا کے جواب میں نو بھی بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں جیسے کہا جائے گا انسان، بکر، غنام، ہمول، عبل، فرس، فیر ما ہوا یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ما ہوا بھی آپ کو بتا جائے گی یہ ما ہوا یہاں پر یہ ما جو ہے یہ ما شارحہ ہے ما حقیقیہ ہے حقیقت کا سوال کرتا ہے حقیقت کے بارے میں ما کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے ایک ما شارحہ اسم کے لئے آتا ہے اسم پوچھتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تعریفوں میں جو ما آتا ہے وہ حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ ما ہوا یہ کیا ہے؟ یعنی کی حقیقت کیا ہے؟ جب چند حقیقتوں کو ملا کر ما ہوا کسا سوال کیا جائے چند حقیقتیں ہیں انسان ایک حقیقت ہیں غنم ایک حقیقت ہے شات ایک حقیقت ہے فرس ایک حقیقت ہے ہمار ایک حقیقت ہے ایبل ایک حقیقت ہے یہ سب حقیقتیں ہیں جس طرح انسان ایک حقیقت ہے یہ بھی حقیقت ہے انسان کے نیچے جیسے افراد ہیں غنم ایک حقیقت ہے اس کے نیچے بھی افراد ہیں غنم یہ بکری وہ بکری وہ بکری وہ بکری یہ عربی گھوڑا یہ جو ہے ترکی گھوڑا یہ جو ہے وہ فلانا گھوڑا یہ فلانا گھوڑا تو اسی طرح بکری بھیر اور اونٹ گائے جتنے جانور ہیں ہر ایک کی نو ہے اور وہ ایک حقیقت ہے انسان نو ہے تو وہ ایک حقیقت ہے تو جنس جو ہوتا ہے اس کے نیچے کئی حقیقتیں ہوتی ہیں یعنی کئی انواع ہوتی ہیں اور جو انواع ہوتی ہیں وہ حقیقتیں ہوتی ہیں مختلف تو کئی انواع کو ملا کر کئی حقیقتوں کو ملا کر ماہوہ کسا سوال کیا جاتا ہے تو ماہوہ کسا سوال جب کیا جاتا ہے تو جواب میں جنس کیا جاتا ہے مثال کے طور پر حیوان انسان بانم فرس ایبل ماہوہ یہ کیا ان کی حقیقت کیا ہے حیوان ان سب کی حقیقت حیوان ہے یہاں تک آپ کو پتا جلا کہ ماہ جو ہے یہ ماہوہ میں جو ماہ ہے یہ یہاں اس ماہ کے ذریعے سے حقیقت کے بارے میں کس چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب درس کو آگے پڑھائیں مطن میں تو یہ تعریف ابھی ہم نے کیا اس کے بعد مطن میں جو ہے مصنف جو ہے وہ جنس کی دو قسمیں بھی پڑھائی کرتا ہے کہ جنس جائے قریب ہوتی ہے اور بائی ہی دو ہوتی ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اب صاحبِ حاشی عبداللہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ماہ کے ذریعے سے جو سوال کی جاتا ہے یہ ماہ کے بارے میں کس چیز کی حقیقت مختصہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے جب یہ ماہ کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے تو کسی ماہ کے ذریعے سے جب سوال ہوگا تو جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ حقیقت جو اسی کے ساتھ خاص ہے حقیقت مختصہ تو اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے یہ ماہ کے ذریعے سے حقیقت مختصہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے اب فرمت اس سوال میں کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے واحد کو ذکر کیا جاتا ہے کبھی امورم تعددہ ہو جیوب مارکendo عصر ماہ کے ذریعے سے بunt آگے تشریف ہے مارکے ذریعے سے اند Japan totally معدرز سے سوال جس کے بارے میں حقیقت مختصہ کے بارے میں اب پھر ماہ کے ذریعے سے سوال یا تو عمر واحد کے بارے میں سوال اب اس عمر واحد کے ربار، ملت والا تو ہمر واحد کی حقیقت مختصہ مختصہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ اس عمر واحد کی حقیقت کیا ہے ہم فرماتے ہیں کہ جب عمر واحد کے بارے میں سوال ہو گا تو یہ عمر واحد یا عمر واحد شخصی ہو گا ہے عمر واحد یا عمر واحد شخصی ہے تو جواب میں نو آئے گا امر واحد شخصی ہے امر واحد اور شخصی ہے تو جواب میں نو آئے گا جیسے زید مخوا زید کیا ہے جی زید امر واحد ہے اور ہے بھی شخصی ایک شخص کے بارے میں سوال ہے ایک وقت امر واحد نوائی ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہے وہ باب میں آ رہا ہے امر واحد شخصی ہے تو جواب میں نہ آئے گا جیسے کہا جا گا زید ما ہوا تو کہا جا گا انسان تو اب اس کی حقیقت مختصر کے بارے میں سوال ہو رہا ہے زید کی زید ما ہوا زید کی حقیقت خاصہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے ما ہوا کے ذریعے سے پوچھا جا رہا زید کیا اس کی حقیقت کیا ہے تو انسان یہ اس کی مکمل حقیقت انسان ہے اور انسان پھر انسان کے بارے میں اگر سوال ہو تو وہ بات 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 ہے اور اگر وہ امر وحد شخصی نہ ہو نوئی ہو مثلا جیسے انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں ایک وقت زید کے بارے میں سوال ہے امر وحد شخصی ہے اب اغلا مرحلہ کہ امر وحد شخصی نہیں ہے نوئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب میں حد تام آئے گا پھر نو نہیں آئے گا زید کے بارے میں سوال ہے جو کہ امر وحد شخصی ہے تو جواب میں آیا انسان اب اگر امر وحد شخصی نہ ہو امر وحد نوئی ہو تو فرماتے ہیں اس وقت جواب آئے گا حد تام جیسے انسان ما ہوا سمجھا گئی انسان ما ہوا انسان جو ہے امر باہت تو ہے لیکن شخصی نہیں ہے نوئی ہے امر وحد نوئی کے بارے میں سوال ہو رہا ہے جیسے زید کے بارے میں ہم نے کہا زید ما ہوا تو زید کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو اس کی حقیقت کے جواب میں آیا کیا انسان اب یہاں پر انسان ما ہوا انسان کیا ہے انسان کی حقیقت کا پوچھا جا رہا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے تو اب یہاں پر امرِ واحدِ نوئی کی حقیقت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو یہاں جواب آئے گا حَدْتِ تَانْت یہاں کہا جائے گا کہ انسان ما ہوا تو جواب آئے گا حیوان ناتِ انسان کی حقیقت حیوان ناتِق ہے پھر فرمتے ہیں کہ اگر ماہوہ کے ساتھ سوال جو کیا جا رہا ہے وہ امر واحد کے بارے میں نہ ہو نہ امر واحد شخصی نہ امر واحد نوپی بلکہ اسوال میں امور متعددہ کو شامل کیا گیا ہو چاند امور چاند امر چاند چیزیں چاند اشیاء لائے گئی ہیں امور متعددہ ہیں اور وہ امور متعددہ ہیں تو امور متعددہ لیکن وہ ایسے پھر ان کی دو صورتیں سوال امور متعددہ کے بارے میں ہے تو اب سوال جو امور متعددہ کے بارے میں ہوگا تو ان امور متعددہ کی حقیقتوں کے بارے میں سوال ہوگا ماہو اقصال سوال جو کیا جائے امورِ متعددہ کے بارے میں تو ان امورِ متعددہ کی حقیقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کی حقیقت بتائی دیں پھر اس کی دو صورتیں یا تو وہ امورِ متعددہ ایسے ہیں کہ وہ حقیقتِ واحدہ کے تحت ہیں یا وہ امورِ متعددہ ایسے ہیں کہ وہ حقیقت واحدہ کے تحت نہیں ہے بلکہ حقائق مختلفہ کے ماتاحت ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں حقیقتیں واحدہ کے بیعت نہیں ہیں اگر سوال کیا جائے امور متعددہ کے بارے میں اور وہ امور متعددہ ایسے ہیں جن کی حقیقت ایک ہے اگر سوال ایسا ہے مولو کے ساتھ تو تب بھی جواب نو ہے گا پھر بھی جواب نو ہے گا امر واحد شخصی کے بارے میں سوال ہے تو جواب نو آیا تھا امر واحد نوی کے بارے میں سوال ہے تو جواب حددام آیا تھا اب امور متعددہ کے بارے میں سوال ہے اور امور متعددہ ایسے ہیں جن کی حقیقت ایک ہے یہ امور متعددہ متفقت الحقیقت والے امور ہیں تو اب بھی ماہوہ کسی سوال کیا جائے گا تو جواب میں نو آیا تھا مثلا زید بکر خالد مصطفیٰ احسن رضا فلا فلا اتنے ہیں فرات ہیں انسان ہیں انسان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ماہوہ یہ کیا ہے تو جواب میں آیا تھا انسانون یہ انسان ہے جیسے زید انسان ہے تو یہ سارے بھی انسان ہیں ہیں امر متعددہ لیکن متفقت الحقیقت جواب میں نو لیکن اگر وہ امور متعددہ جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ایسے امورِ متعددہ ہیں جن کے حقائقیں مختلف ہیں تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہے اب یہاں سوال جو موہبہ کے ساتھ کیا جائے گا ان امورِ متعددہ کی حقائق مختلفہ کے بارے میں سوال ہے ان سب کی حقیقتوں کے بارے میں سوال ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ سب کی حقیقت مختلف ہیں مسئلہ سوال کیا جائے انسان باکت غنم ہیمور فرس ایبل شاد یہ کیا ہیں اب یہ ماہ ہوا کیسا سوال جو ہو رہا ہے یہ ہر ایک کی حقیقت کا سوال ہو رہا ہے کیونکہ حقیقت بتاؤ کیا ہے وہ حقیقت مشترکہ ہے ان سب کے درمیان وہ بتائی جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ آپ جان چکے ہیں جنس کی تعریف میں جنس کی تعریف میں آپ جان چکے ہیں کہ جنس ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ماہ ہوا کے جواب میں سمجھا گئی ایسی کسرت پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں وہاں کیا بلہ جاتا ہے جنس اب یہاں پر جب امور متعددہ کے بارے میں سوال ہوگا اور وہ امور متعددہ مختلفت الحقائق ہوں گے اور ماہور سے سوال ہو رہا ہے تو یہ ماہور کے سوال ان کی ان سب امور مختلفت الحقائق کی حقیقتوں کے بارے میں سوال ہے تو آپ جان کیونکہ ہے کہ یہاں پر جواب جو آئے انسان فرس ابل غنم ہے ماہ وغیرہ وغیرہ ماہ ہوا یہ کیا یعنی ان کی حقیقت کیا ہے تو جنس کہا جائے گا تو رواتے ہیں کہ یہ یعنی جنس کہا جائے گا یعنی حیوان وہی نا جنس آئے گا ہم جنس سے تو بہت ساری ہیں تو اس لیے یہاں پر حیوان آ جائے گا یہاں حیوان آ جائے گا اور اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ شجر ملا دیا جائے تو پھر جسم نامی آ جائے گا اور اگر حجر بھی ملا دیا جائے تو پھر جسم مختلف جنس آئے گا جو حق ہے کہ مختلف مثلا انسان ابل غنم فرس ہمار یہ جتنی حیوان آتے ہیں مختلف جسموں کے صرف ان کو ملا جائے گا تو حیوان اور اگر انسان ابل غنم ہمار فرس شجر بھی ساس یہ درخت بھی تو پھر جسم نامیوں پھر کہا جائے جسم نامیوں اب وہ جنس آئے گی جو ان سب میں شریک ہے جسم نامی ایسا جسم جو بڑھنے والا ہے جو بڑھتا ہے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اور بڑھ جاتا ہے اور اگر پتھر کو بلا دیا جائے جائے گا حجر کو پھر ایک اور جنس آئے گی وہ بہت جس پھر کہا جسمان تنہا جسم یہ بھی سارے جسم ہیں پھر سارے جسم تو مقصود یہاں پر حاصل ہو گیا کہ جب امور مددہ مختلف حقائق کے بارے میں سوال ہو تو یہاں میں جنس آئے گا جیسے ہمیں سوال کیا انسان باکر غنم ابل کے بارے میں تو حیوان فرماتے دیکھو جنس کے خصوصیت جانتے چلے گا ولا بدہ سے لا بدہ عبارت کو دیکھو ذرا یہ ولا بدہ فی ہے جنس کے بحث فالجنس جنس اللہ بدہ ایہ کا جوابا ان الموہیت وان بعض الحقائق المخالف اللہا المشارق ایہا فی ذالک الجنس آیا نفل جنس اللہ بدہ یہ خصوصیت بھی ان کر رہے ہیں جنس کی وہ کیا ہے توجہ کریں فرماتے ہیں جنس کی یہ خصوصیت ہے جنس کے لئے ضروری ہے کہ جنس کبھی بھی کبھی بھی جنس نہیں بولی جاتے اس وقت جب کسی ایک حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے ماہوہ کے ساتھ کا جب بھی کبھی ایک حقیقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا جنس جواب میں نہیں آئے گی جنس کے لئے ضروری ہے کہ اس وقت جواب میں واقع ہوتی ہے کہ جہاں بار مختلف حقیقتیں مواز coli ایک ماہیت اور اس کے ساتھ اور قیم ماہیتیں ملائی جائیں جو اس ایک ماہیت کے ساتھ مخالف تو ہیں حقیقت میں لیکن جنس میں اس کے ساتھ شریک ہیں انسان ایک ماہیت ہے ٹھیک ہے ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ اور حقیقتیں کہ جو حقیقت میں مختلف مثلا فارس انسان کے حقیقت اور اس کی حقیقت مختلف ہے نا غانہ ایماء ایبل uniform یہ سب کی حقیقتی اس انسان کی حقیقت سے مختلف ہیں لیکن یہ ساری کی ساری اشتراک رکھتی ہیں وہ اشتراک کیا ہے یہ انسان ہو ابل ہو غنم ہو فرس ہو کوئی بھی ہو یہ ساری کی ساری ایک چیز میں شریک ہے وہ کس میں جینس ہو ہیوان ہو ٹھیک ہے نا تو لہذا فرمتے ہیں جینس کے لئے ضروری ہے لابدائیہ کا ضروری ہے کہ یہ باقی وہ جواب ایک معایت کے بارے ہیں اور ان کئی چند معایتوں کے بارے میں جو معایتیں حقیقت میں تو اس معایت کے ساتھ مختلف ہیں لیکن جینس میں اس کے ساتھ شریک ہے یہاں تک جینس کی تعریف اور اس کی کچھ چیزیں کی وضاحت جو طلب کی وہ حاصل ہو گئے اب اس کے بعد جو ہے مصنف بھی اور صاحب احاشیہ بھی جنس کی دو قسمیں بھی مصنف جنسے قریب ہوتی ہے اور جنسے باہیت ہوتی ہے جب ہی جیسے میں نے اشارہ بھی کیا ہیوان ایک جنس ہے کہ جسم نامی ایک جنس ہے جسم متلق جنس ہے جوہر ایک جنس ہے جسم ہیوان جنسے قریب ہے جس میں نامی بائید بائید بے یک مرتبہ جسم جس میں مطلق بائید ہے بے دو مرتبہ جوہر بائید ہے بے سی مرتبہ جس میں نامی ایک مرتبہ بائید جس میں مطلق دو مرتبہ بائید جوہر تیل مرتبہ بائید ہے اب بھائی ایک جن سے قریب ہوتی ہے ایک جن سے بائید ہوتی ہے جن سے قریب کیا ہوتی ہے جن سے بائید کیا ہوتی ہے تعریف مطلی جن سے قریب ایسی جنس کو کہا جاتا ہے اس جنس کے نیچے جتنی ماہیتیں اور حقیقتیں موجود ہیں جب ان کے بارے میں ماہ ہوا کسا سوال کیا جائے سب کے جواب میں واقع کسی کو چھوڑے نہ ساب کے اور یہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں خاصا جنس کا کہ جنس کبھی بھی ایک حقیقت کے بارے میں جب سوال کیا جاتا ہے نہیں بولی جاتی ہمیشہ ایک حقیقت کے جواب میں بولی جاتی ہے اور کئی ایسی حقیقتوں کے بارے میں سوال کیا جائے جو اس ایک حقیقت کے ساتھ مخالف ہیں حقیقت میں اس ماہیت کے ساتھ مخالف ہیں حقیقت میں لیکن جنس میں شریف ہیں یہ جنس کا خاص ہے اس جنس کے نیچے جتنی حقیقتیں ہیں جتنی ماہیتیں ہیں دو کے بارے میں سوال کی جائے تب بھی ہے تین کے بارے میں سوال کی جائے تب بھی ہے نصف کے بارے میں سوال کی جائے تب بھی ہے تمام کے بارے میں سوال کیا جائے تب بھی جواب میں جنس بانکہ جائے ایسی جنس کو جن سے قریب کھا جاتے ہیں مثال دیتا جنو جیسے کہ حیوان جن سے قریب ہے کیوں یہ جن سے قریب ہے فرماتی ہے اس کے نیچے جتنی ماہیتیں ہیں آپ ان کو شمار کر لیں اور ان کے بارے میں سوال کریں ممیسے کون کوئی ماہیتیں جو آپ کے سامنے ہیں جو نظر آتی ہیں ممیسے ہیوانات اتنی کتنے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہیں انسان ہیوان ہیں لیکن خانم ہمور فراز ایبل ریچ بندر کتا خندی ٹھیک ہے نا یہ کتنی اچرین یپرین جو جو ہیوانات ہیں مختلف جنسیں مختلف ماہیتیں اور حقیقتیں لیکن یہ ضروری ہے جب بھی جنس کے بارے میں سوال جب بھی جنس جواب میں آئے گی تو ایک ماہیت کے بارے میں سوال کے جواب میں نہیں واقع ہوتی کہا جائے گا انسان والغنم انسان والہیوار انسان والفراز ماہوہ یہ نہیں کہا جائے انسان کیا ہے جب انسان کے بارے میں تنہا انسان کے بارے میں سوال ہوگا نا تنہا انسان کے بارے میں انسان ماہ ہوا تو جواب میں جنس نہیں آتا کیا آتا ہے بولو کیا آتا ہے حضور نہیں بابا حد اتام آتا ہے جب نو کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو حد اتام کہا گیا تھا پیچھے ابھی بیان ہویا ہے آج کے درس میں جب امر وائد نوی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو حد اتام آتا ہے جب امر وائد شخصی کے بارے میں سوال آتا ہے تو نو آتا ہے زید امر وائد شخصی ہے زید ماہ ہوا تو کہا جائے گا نو انسان لیکن جب ہمارے وائے دن نو ہی آئے گا اس کے بعد میں سوال ہو تو پھر حتی تام آتا ہے انسان ما ہوا کیا ہے حتی تام کیا ہے وہ انہتے کہیں گے فرس ما ہوا فرس جواب میں نو آئے گا ہیوان سوہل ہاں سمجھائی ہنہنانے والا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہیوان نو تک انسان کے بارے میں ہیوان نو تک یہ نادک فصل ہے انسان کی انسان کو تمیز دے رہی ہے نادک یعنی ادراک کلیات کی صلاحیت رکھنے والا ہیوان مفہومات کو سمجھنے والا انسان کلیات کو درک کرنے والا ہیوان یہ ہوتا ہے انسان ساحل کے اس کا ایک خاصہ تو گھوڑا ہنہن آتا ہے اس کا خاصہ ہے تو اب نو اس کی بندگی ساحل ساحل نو ہے اس کی خاصیت ہیمار کے بارے میں ہیمار ما ہوا تو آئے گا ہیوان نو ہیگ ہینگنے والا ہیوان ہے یہ ٹھیک ہے یہ نا ہیگ نے اس کو خاص کر دیا جس طرح انسان کو خاص کیا ہے ناتک نے اور گھوڑے کو خاص کیا ہے ساحل نے اس طرح گدے کو خاص کیا ہے نا ہیگ نے تو فرماتے ہیں کہ جب اب ہماری بحث جو ہے وہ اس میں ہو رہی ہے کہ جن سے قریب کیا ہوتی ہے جن سے قریب ایسی جن سے ہوتی ہے جس کے نیجے جتنی جن سے ہیں جتنی انواہ ہیں جتنی حقیقتیں ہیں نہ کہ جن سے جتنی حقیقتیں ہیں جتنی ماہیتیں ہیں سب کے جواب میں آئے جب سوال کیا ہے اب ضروری نہیں ایک وقت میں ساری جو ہے وہ ماہیتوں کے بارے میں سوال کام از کم دو کے بارے میں سوال ہوگا کام از کم دو پھر تین کے بارے بھی بھی چار کے بارے میں پانچ آٹھ دس سو ہزار اور جو ہے وہ لاکھ عرب جتنی بھی حیوان کے نیچے اس کی ماہیتیں موجود ہیں ان کے بارے میں سوال پھر سب کے جواب میں آئیں گے آپ کہتے ہیں انسان بل فرس ماہ ہوا ہے جواب میں حیوان انسان بل ابل ماہ ہوا حیوان انسان بل غنم ماہ ہوا حیوان جتنے حیوان انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حیوان ملاتے چلے جو حیوان آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا تین ملالو انسان بل غنم وال فرس تب بھی حیوان چار ملالو تب بھی فرس تب بھی حیوان پانچ ملالو تب بھی دس ملالو تب بس جنسے قریب ہوتی ہے جنس کے نیچے جتنے ماہیتیں ہیں ان سب کے جواب میں جو جنس واقع ہو اس کو جنسے قریب جائے جنسے بائی بات ختم ہو رہی ہے بلاتے ہیں جنسے بائید کیا ہوتی ہے جنسے بائید ہو جنس ہوتی ہے کہ اس جنس کے نیچے جتنی ماہیتیں موجود ہیں جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے کبھی تو جواب میں واقع ہو کبھی جواب میں واقع نہ یہی فرق ہے جنسے قریب اور جنسے بائید جنسے قریب کے نیچے جتنے ماہیتیں ہیں جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے جب بھی سوال کرو جیسے بھی سوال کرو کام از کام دو اور اس سے زیادہ ملاقہ ایک کے ساتھ دوسری ملاقہ دو ملا لو تین ملا لو جب بھی سوال کرو گے دو ہوں تین ہوں چار ہوں آدھی ہوں ساری ہوں جواب میں آئے لیکن یہ جنسے بائید ایسی ہے کہ اس کے نیچے جتنی ماہیتیں موجود ہیں بعض کے بارے میں سوال کرو تو جواب میں واقع ہوتی ہے کچھ بعض کے بارے میں سوال کرو تو جواب واقع نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ کیسے مثال مثال سنتے جو جیسے جسم نامی جنسے بائید ہے فرماتے ہیں جسم نامی کے لیے جے کون پر سی ماہیت ہیں تو جو کرنا میرے بات کے طرف جسم نامی کے لیے جے کون پر سی ماہیت ہیں جسم نامی ہر وہ جسم جو نمو کی صلاحیت رکھتا ہے وہ جسم نامی ہے انسان نمو کی صلاحیت رکھتا ہے اگر نہیں رکھتا بیڑ بقری گائے مون گدہ کتہ سور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا بندر ہاتھی یہ سارے نمو کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے ہیں انسان بھی رکھتا ہے یہ بھی رکھتے ہیں درخت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو کیا ان کے بارے میں جب ہم سوال ہم کہتے ہیں انسان بل فرس وشجا یہ تینوں کیا ہیں جسم نامی ہے آ گیا نا آ گیا لیکن اب ہم تبدیل کرتے ہیں سوال ہم کہتے ہیں انسان بل فرس مو انسان فرس کیا ہیں تو جواب میں جسم نامی نہیں آئے گا حیوان آئے گا بس یہی فرق ہے جن سے قریب میں اور جن سے میں سمجھا بھی لیکن جن سے قریب میں آپ نے دیکھا سب جتنے کے جتنے سارے موجود ہیں اس کے نیچے مائیت ہیں سب کے جواب میں واقع ہوتی ہے لیکن جن سے باید میں ایسا نہیں ہے کسی کے جواب میں آتی ہے اور کسی کے جواب میں نہیں آتی ہے اسی طرح ایک اور مثال دے دیں مثال ہم کہتے ہیں انسان فرس شجاب والحجاب یہ کیا ہے ماہ ہوا یہ کیا ہے تو جواب آئے گا جسم مطلق جسم مطلق آئے گا لیکن اب ہم سوال کو تبدیل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انسان فرس والشجاب تو جواب جسم مطلق نہیں آئے گا جسم نام نہیں آئے گا جیسے کہ پہلے ہم کہے اگر سوال تبدیل کریں انسان اور فرس کہیں تو جواب حیوان آئے گا جسم نامی نہیں ہے پس وہ جسم نامی اور جسم مطلق جن سے بید ٹھہری آجی تک الاول وال جنس والمقول فرماتے ہیں کہ قلیات خمس میں سے پہلی جنس ہے والمقول یہ بولی جاتی ہے کسرت مختلفت الحقائق ایسی کسرت پر جو مختلفت الحقائق ہوتی ہے فی جواب ما ہوا ما ہوا کے جواب میں فینکان یہ دیکھو مطلق میں فورا آگے جنسے قریب اور بید کی طرف چلانے ہیں دو قسموں سے فینکان جواب ان الماہیت پس اگر یہ جنس جو ہے وہ جواب آکیو ایک ماہیت سے وانباد المشارکات اور باز دوسرے مشارکات سے ہوا وہ جنس جواب آکیو الجواب انہا وانلقل اس ماہیت کے بارے میں اور تمام دوسری ماہیتوں کے بارے جواب میں فقریبا وہ قریبے قل حیوان جیسے کہ حیوان ہے وائلہ اور اگر ایسا نہ ہو فروعیدن وہ بائید ہوگی قل جسم نام جیسے کہ جسم نام ہے یعنی جس کا حمل کیا ہے قول فی جواب ماہو ماہو کے جواب میں فرمت ہے ماہو سوال انہا تمام الحقیقت ماہو جو ہے تمام حقیقت کے بارے میں سوال ہوتا ہے فینک تو سرافی سوال بس اگر اکتفا کیا جائے گا سوال میں على ذکر امر واحد امر واحد کے ذکر پر تو کہنا سوال تو سوال ہوگا ان تمام الماہیت تمام ماہیت کے بارے میں کونسی ماہیت المختصد بے وہ تمام ماہیت جو مختص ہوگی اس امر واحد کے ساتھ بے ایک ازمین امر واحد کے ذکر پر پیق اور نو جواب تو سوال نو واقع ہوگا جواب میں انکانل مذکور امر شخصی ہیں اگر وہ امر واحد جو مذکور ہے وہ امر شخصی ہوگا اول حد تام یا حد تام جواب میں واقع ہوگا انکانل مذکور حقیقتا کلیتا اگر وہ حقیقت کلی ہو یعنی نو حقیقت کلی ہے نو ہے نو کے بارے میں سوال ہے تو جواب میں جو ہو کے آئے گا نو واقع ہوگا جیسے کہ ہم مثالیں ہیں دے چکے ہیں کہ انسان کے بارے میں سوال ہوگا تو جواب انسان آئے گا حد تام آئے گا صورت حد تام وَإِن جو مِن فِسْوَا بَيْنَا أُمُورِن اور اگر سوال کو جمع کیا جا جد امور کے درمیان قَانَ سْوَا وَانْ تَمَعَمِ الْمَحِيَتِ مِن فِسْوَا وَانْ تَمَعَمِ الْمُشْتَرْقَةِ تو اس وقت سوال ہوگا تمام محید کے بارے میں مِن فِسْوَا وَانْ تَمَعَمِ الْمُشْتَرْقَةِ اُمُورِ رَوْا اُمُورِن اِسْوَا بِحَيْتَرْقَةِ اور اگر وہ چند امور مختلفت الحقیقت ہوں گے تو کَانَ الْمَسُولَ انْ ہو تو مسعول انْ ہو جس کے بارے میں سوال ہوگا تمام الحقیقہ تمام حقیقت کے بارے میں ہوگا المُشْتَرْقَةَ جو کہ مُشْتَرِقَةَ حقیقت ہے بَيْنَ تِلْكَ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَلِفَاءَ ان حقائق مختلفہ کے درمیان وقت عرف تک اور بتحقیق توچاند چکا ہے کہ ان تمام ذاتیہ المشترک کہ وہ وہ کلی جو تمام ذاتی ہوتی ہے تمام مشترک ہوتی ہے برن حقائق مختلفہ حقائق مختلفہ درمیان ہوا جنس جنس ہوتی ہے فی ایک جنس فی جواب دوستو جواب میں جنس رکھتے ہوگا فی جنس پس جنس کے لیلہ بودہ ضروری ہے یا جوابا عن المحیت جنس کبھی بھی ایک ماہیت کے بارے میں جوابا واقع نہیں ہوتی بلکہ جوابا واقع ہوتی ہے اَنِ الْمَوْحِيَات ایک ماہیت کے جواب میں آتی ہے وَأَنْ بَعْضِ الْحَقَائِقِ اور بعض حقائق کے بارے میں بھی جو ہے وہ جواب میں واقع ہوتی ہے وہ کونسے حقائق المخالفہ وہ حقائق جو مخالف ہے لہا یہ لہا کی ہا کے ذمین جو ہے وہ ماہیت کی طرف لوگ رہے ہیں اَنِ الْمَوْحِيَدُ کا جو مخالف اس ماہیت کے المشورکت یاہا کہ یہ بعض حقائق مخالفہ جو ہیں یہ مشریک ہیں یا اس ماہیت کے ساتھ فضلہ دیتا ہے جنس اس جنس میں فینکانا ماہ ذالکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ لا بدہ جو ہم نے کہا یہ ذالکہ بشار لا بدہ کی طرف ہے جواب ان الموہیت جواب ایک ماہیت سے وان کل وان من الموہیت اور باقی تمام ماہیتوں سے بھی جواب واقع ہو یہ جن سے قریب کی تعریف ہو رہے ہیں وہ تمام ماہیت کا مخالفت المشورکت جو مختلف ہیں شریک ہیں لا اس ماہیت کے ساتھ فضلہ دیتا ہے جنس اس جنس میں فل جنسو قریب ہوں جنسو جنسے قریب ہوں کل ہیوان جیسے کہ ہیوان ہے سو یہ کو جواب السوال ان الانسان کہ یہ جواب واقع ہوتی ہے جب سوال کیا جائے انسان کے بارے میں اور جب سوال کیا جائے ان کل ماہ ہر اس چیز کے بارے میں کہ یہ شارک ہو جیسے انسان کے ساتھ شریک ہے فل ماہیت الحیوانیت ماہیت اے حیوانیت وَإِلَّمْ يَقَوْ جَوَابًا عَنِ الْمَاحِيَتِ اور اگر جنس ایسی ہو کہ جو جواب واقع نہ ہو ماہیت کے بارے میں وَإِلَّمْ يَشَارِكُهَا اور ہر اس کے بارے میں بھی جواب واقع نہ ہو کہ جو اس ماہیت کے ساتھ شریک ہے فی ذالکل جنس اس جنس میں فبعید ہوں تو اس وقت جو جنس جیسے جنس سے بعید ہوگی کل جسم جیسے جسم مطلق ہے مثلا ہے ایسا یا کوئی جواب بنا میں سوال کہ یہ جواب واقع ہوتی ہے جب سوال سوال کیا جاتے ہیں انسان حجر اور فرس کے بارے میں سوال کیا جاتے ہیں جس میں مطلق آئے گا